موسیقی موسیقی ہندو بھائیوں کی آبادی بڑی ہے ان کے مندر کا نرمان ہوگا تو بڑا ہوگا تو یقین ہے اتحاسی کام تو ہے لیکن جہاں تک مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں بین یا مسلم ہمارا جو دھارمی بسواس ہے جو زمین کسی کے چھینی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی بیمانی کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی جو زمین صحیح ہے اس پر اگر مسجد بنائی جاتی ہے ایک بار تو مسجد ٹھیک آج بھی ہے اور کل قیامت اور اس وقت پردھان منطری دیش کے پردھان منطری ہونے سے زیادہ سادھو سندھ کا کردار ادا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک سیکولر انڈیا میں عام لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں کے دھرم کاموں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہوا ہوگا لیکن بات تو کھل کر یہی سامنے میں آئی ہے کہ آستھا کی بنیاد پر فیصلے ہوئے اچھا یہ تمام جو بڑے نیتہ ہیں بی جے پی کے انڈیا کے وہ کہہ رہے ہیں رام مندر کا جب بن کر تیار ہو گیا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں کسی نے وہ کیا بولتے ہیں وہ کیا کام سمجھتے ہیں سرکار نے چونہ اس کو چونہ گیا تھا اس لیے کہ بے روجگاروں کو روجگار دیں دیش کو بکاس کی ورڈ لے جائیں لائن آرڈر کا معاملہ چوست اور درست کریں سمبیدھان کو پر نتح اصتھاپیت کرنے کا پریاس کریں ان کو تھوڑے مندر و مجید بنانے کے لیے دیا گیا ہے مندر مجید بنانا پجاریوں کا کام ہے نمازیوں کا کام ہے یہ کہاں سے یہ سمجھئے یہ دھرم کا راجنیتی کرن ہے اور اس دھارمی انماد کو پھیلا کر بی جے پی نے ستہ پراب کی ہے دوہزار کے دنگے بابری مجید کا ٹوٹنا وہ سمجھے کہ بابری مجید کا ٹوٹنے کی ویسے دو سے ہم اٹھاسی میں پہنچے تھے دوہزار دو میں گجرات کی دنگے سے ہم اوپر پہنچے ہیں تو ہم انماد سے ہی اوپر پہنچے ہیں تو دھرم کا سہارہ لیتے ہیں یہ بکلانگ لوگ ہیں راجنیتی طور پر جو بکلانگ ہوتا ہے وہ ڈنڈے کا سہارہ لیتا ہے جس کے راجنیتی میں صحیح سوچ نہیں ہوتی وہ دھرم کا جاتی کا انماد کا سہارہ لیتا ہے سردیس کے پردھان منزید تو سبھی کو منزید کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آئیے وہ تو یہ بھی کہہ جائے سب کا ساتھ سب کا بکاس ان کے جملے پہ کیوں جاتے ہیں ارے ان کے جملے پہ مجھا وہ کیا کہتا ہے ان کے پاؤں کے طرف دیکھ کے وہ کدھر جاتا ہے ان کو سب کا ساتھ سب کا بکاس کتنے لوگوں پر بلڈوجر لگایا گیا ابھی دو مسلم نوجوانوں کے نام پر ایک غلط وہ چلایا گیا نیوٹ چلائی گئی جوگی جی کے معاملے میں ابھی پولیس نے تحقیق کیا وہ مسلم نہیں ہے اگر مسلم ہوتے تو ان کے گھر میں بلڈوجر چلتا ان کے گھر پہ بلڈوجر کیوں نہیں چلتا ہے تو سب کا ساتھ سب کا بکاس نہیں ہے مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ باقی دیش واسیوں کا ونہاس یہ ہے مول منتر بھاج بھاک ارے کہہ بھاکہ ہے کہہ کا فائدہ ہوگا بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آج سارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ مندر منجید سے میرا پیٹ بھڑنے والا نہیں ہے سارے بکاس کی یوجناوں کو استحابیت کریں گجرات میں اور دھارمک جھنجونا دے رہے ہیں یوپی والوں کو اور بیہار والوں کو اس سے بھلا ہونے والا نہیں ہے اب دیش کا نوجوان سمجھنے لگا ہے کہ موڈی جی دن میں پانچ بار سات بار ڈریس بدلتے ہیں دیش کی چنتہ اس کو اتنی ہے اور ان کے چہرے لال ہو گئے اور باقی کے چہرے سوگ گئے ہیں دیش میں اب دیش کی جنتہ سمجھنے لگی ہے ان کے چاپلوسی کو تو آپ نے سنا اسپس روپ سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ دیش کی پردھان منتری نریندر موڈی دن بھر میں سات بھار کپڑے بدلتے ہیں اور صرف اور صرف انہیں خود سے مطلب ہے وہیں آیودھیا میں جو رام مندیر کو لے کر 22 تاریخ کو یعنی 22 جنوری کو پران پرتیسٹھا ہونے والا ہے اس پر بھی بڑا بیان دیا ہے آپ نے سنا ہے کھیری سوڈیو میں اتنا ہی ہے آپ کا بہت بہت سکریہ